امران خان کرکڑ سے سیاستہ کا سفر اندر مکمل ڈسکس کریں گے انہوں نے کہا کہ اللہ نے انہیں موقع فراہم کیا ہے وہ اپنے خواب کو پورا کر سکیں پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا تاہم اب دوسرے مرحلے میں اپنی منشور پر عمل درامت کریں گے وہ پشتونوں کے مشہور قبیلے نیازی سے تلق رکھتے ہیں لیکن ان کی والدہ شوکت خانم صاحباز زیادہ تر میاں والی میں سکونت پذیر رہی وہ اکرام اللہ خان نیازی کے خلوتے بیٹے ہیں عمران خان نے کرکڑ کے جہاں میں بھی اپنا ہی کالا مقام بنایا ہے اور بین الاقوامی سطح پر اس وقت وہ سیاستگی بجائے کرکڑ کے حوالے سے زیادہ مطارف کرائے جاتے ہیں انہیں کی قیادر میں پاکستان نے انیس سو بانوے میں عالمی کرکڑ کا پجیتا تھا ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے سمجھی کاموں میں حصہ لینا شروع کیا انہوں نے کینسر کے مریضوں کے لیے لاہور میں ایشیا کا سب سے بڑا شوکت خانم مہمورل حسبتال ایک ٹرسٹ کے ذریعے قائم کیا عمران خان پاکستانی عوام کو اس حسبتال کا بانی قرار دیتے ہیں انیس سو پچانوے میں عمران خان نے مرہوم برطانوی عرب پتی تاجر سر جیمز گولڈ سمیت کی بیٹی جمامہ گولڈ سمیت سے شادی کی اس شادی کا شور پوری دنیا میں ہوا اور عالمی میڈیا نے اس کو خصوصی حمیت دی بعد عذاب اطلاق کا اعلان کیا خواباد سے صرف چار دن قبل سات مئی دوزار تیرہ کو ایک خورک لفٹ سے گرنے کے بعد عمران خان کو لاہور میں شوکد خان پاکستانی آیا اور عاند خان باکستانی دوزار تیرہ کر دی عمران خان نے اپنی روحانی پشید شوا پشید شد و جہد اور اصل پرستی کی پسر رہے ہیں عمران خان پاکستانی آیا ہیل کے میدان سے انیس سو اکتر کرکٹ کریئر کا آغاز اٹھارہ سال کی عمر میں کیا انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز سے شروعات عمران خان انیس سو چھتر تا انیس سو بیاسی قومی کرکٹ میں مستقل طور پر شامل اکسفرڈ سے گریجویشن مکمل کرنے کے بعد پہلا ٹیسٹ میچ تین جون نیس سو کتر با مقابلہ انگلینڈ آخری ٹیسٹ میچ دو جنوری نیس سو بانوے با مقابلہ سری لنکا پہلا بندے میچ اکتیس اگست انیس سو چھتر کو با مقابلہ انگلینڈ کے خلاف خیلا آخری بندے میچ پچیس مارچ انیس سو بانوے با مقابلہ انگلینڈ بولر اور آل رونڈر عمران خان کرکٹ کے میدان میں ایک شاندر کریئر کی کریئر کے حامل ہیں پاکستان کی کرکٹ میں قابل فقر اضافہ ثابت ہوئے انیس سو بانوے میں پاکستان کو پہلا گرلڈ کپ جیتوانی میں کامیاب ہوئے اور دنیا پر میں پاکستان کا نام روشن کیا ان کے کرکٹ کریئر پر ایک نظر ڈالتے ہیں باولنگ کریئر ٹیسٹ میچز کل میچ اٹھاسی کل وکٹیں تین سو باسٹھ فنڈے انٹرنیشنل میچز کل میچ ایک سو پچھتر کل وکٹیں ایک سو بیاسٹی بیٹنگ کریئر ٹیسٹ میچز کل میچ اٹھاسی کل رانز اٹھتی سو سات سینچری ایک نصف سینچری اور انیس سب سے زیادہ رانز ٹاپ سکورر اور ایک سو چھتیس فنڈے انٹرنیشنل میچز کل میچ ایک سو پچھتر کل رانز سینٹی سو نو سینچری سیکس نصف سینچری اٹھارہ سب سے زیادہ رانز ٹاپ سکورر ایک سو دو نارٹا انیس سو بیاسی تھا انیس سو بانوی ایک قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان رہے انیس سو بانوی امران خان کی کے عدد میں پاکستان نے پہلی بار کرکٹ گرلڈ کپ جیتا سماجی خدمات کے میدان میں امران خان کرکٹ کریئر کے دوران سماجی خدمات میں بھی پیش پیش رہے نامے کے دہائی میں خصوصی نمائندہ برائے کھیل رہے لندن میں ایک فیراتی ادارے کے ساتھ بھی بابستہ رہے سیاست کی مدان میں انیس سو چینوے میں سیاسی جماعت پاک زندری کے انصاف کی بنیاد رکھی دو ہزار دو پی ڈی آئی نے ایک نشیست جیت لی رانخہ پہلی بار کمی سمجھے کا رکن منتخب